بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر بیس بھٹوں کا آرڈر دیا ایسے وہ گاڑی والا روز اپنے بچوں اور گھر والوں کے لیے بیس بھٹے لے کے جانے لگا بھٹے والے کا کاروبار بھی اس طرح اچھا ہونے لگا ایک دن بھٹے والا بڑا مصروف تھا اسی لمبی گاڑی والے کے بھٹے تیار کرنے میں اتنے میں وہی بچہ آیا جو روز آتا تھا اور کہا چاچا ایک بھٹا تو دے دو تو بھٹے والے نے کہا ابھی جاؤ یہاں سے میرے پاس وقت نہیں میں مصروف ہوں بار بار آ جاتے ہو بھٹا مانگنے بچہ چلا گیا بھٹے والا بھٹا تیار کر کے انتظار کرتا رہا وہ لمبی سی گاڑی اس دن نہ آئی اگلے دن پھر وہ انتظار کرتا رہا وہ لمبی گاڑی پھر نہیں آئی اس کے اگلے روز دوبارہ انتظار کے باوجود گاڑی نہ آئی ایسے ایک ہفتہ گزر گیا اب تک بھٹے والے کو سمجھ نہ آیا کہ قدرت کا ماجرہ کیا ہے پھر وہ بچہ آیا بھٹے والے کے پاس چاچا ایک بھٹا تو دے دو بھٹے والے نے بچے کی طرف دیکھا اور پھر بھی نہ سمجھا کہ قدرت کا ماجرہ کیا ہے بہرحال اس کو ایک بھٹا دے ہی دیا یہاں اس نے بھٹا دیا گھنٹے دو گھنٹے بعد وہ لمبی گاڑی آگئی کہ بھائی بیس بھٹے دے دو اس نے جلدی جلدی بھٹے بنائے اور گاڑی والے کو دے دیئے گاڑی کے مالک سے پوچھا سرکار آپ ایک ہفتے سے کہاں تھے تو مالک نے کہا یہ میرے دفتر سے گھر جانے کا رستہ ہے یہاں رستے میں ایک پیٹرول پمپ ہے اس پیٹرول پمپ سے میں گاڑی میں تیل بھرواتا ہوں ایک بار اس کے پیٹرول میں کچرا آگیا تو میں نے وہاں سے اپنا رستہ تبدیل کر لیا اب میں دوسرے رستے سے جاتا ہوں اور دوسرے پمپ سے تیل بھرواتا ہوں لیکن اس پمپ کے مالک نے مجھے رابطہ کیا اور کہا میرے ملازمین کی غلطی ہے اگلی بار سے ایسا نہیں ہوگا تو میں نے اسے معاف کر دی اور اپنا یہ رستہ واپس اختیار کر لیا بھٹے والا گھر گیا رات پر سوچتا رہا پھر اسے سمجھ آیا کہ جب اس نے بچے کو بھٹا دینا بند کیا تو اللہ نے اس لمبی گاڑی والے کے پیٹرول میں بھی کچرا ڈال دیا اور جب اس نے بچے کو بھٹا دینا شروع کیا تو اللہ نے اس گاڑی والے کا معافی نامہ اس پمپ والے سے کروا دیا گویا اس کا اپنا رزق اس بچے کے پیٹ سے جڑا ہوا تھا جو نہ تو اس کا ملازم تھا نہ ہی اولاد تھی نہ ہی جاننے والا تھا بس اللہ کا ایک بندہ تھا پھر وہ یہ سمجھ گیا کہ کسی کو رزق پہنچانے کے لیے اللہ کسی کو رزق دیتا ہے اور جب ہم وہ رزق نہیں پہنچاتے تو اللہ ہمارا بھی رزق روک دیتا ہے اور وہ بندہ کون ہوتا ہے یہ ہم کبھی نہیں جان سکتے پیارے دوستو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سسکرائب کریں